جو پلئر میڈل آرڈر کے اندر انتظار کر رہے تھے پچھلے دو چار سالوں میں جن کی باتیں کی جاری تھی کہ محمد عفیز اور شویب چالیس سال کے ہو گئے ہیں چھوڑ کے چلے جائیں میں نے جو کر سکا کیا لیکن جو چار سال پانچ سال سے بچے یا لڑکے یا ہمارے وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے جب ان کو موقع ملے اور وہ نہ اپنی پرفارمنس لے کے ہیں تو there is something wrong مجھے سب سے بڑا issue یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا باہر ہوتا ہے اور دوبارہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی جو rectify ہونی چاہیے issues جس کے اوپر وہ باہر ہوا ہے وہ consider نہیں کیا جاتا ہے جیسے ابھی strange selection ہے حسن علی کو لے کے he is a wonderful baller لیکن جس طرح ان کو باہر کیا گیا یہ کہہ کے کہ ہم چاہتے ہیں وہ mentally تھوڑا rest کریں تھوڑا اپنے آپ کو regather کریں پھر واپس آئیں ایسی قریش ہے انہیں car back ایک کوئی set کر لیتی without playing a game کہ اس کو چار دن یا ہفتے کے بعد آپ نے دوبارہ لے لیا اس کی playing کی approval نہیں ملی شہد میرے ڈاؤٹ ہے جب پہنچے اس کے بعد اس کے permission ملتی ہے آپ کو ایک playing 11 کے لیے دیکھیں ہمارا ایک player ہے اس نے پاکستان کے سسٹم کو بیٹ کیا کامران غلام کی میں بات کرے صحیح اس نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ runs کیے ہم اس کو considering نہیں کرتے نہ ونڈے میں نہ ٹی ٹوینٹی میں نہ ٹیسٹ میں جو آپ کے سسٹم کو بیٹ کر رہا ہے وہ چنگا نہیں کا اور جو فرس کلاس کے اندر کھیلتے نہیں ہو چنگا ہو گیا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم بیٹرز کو جو ہمارے پروائیڈ میچیز ہیں جو اس میں بیٹ کرے جو اس کو پرفارم کرے ہم اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے